این اے ایک سو تیس کی بات کر لیتے ہیں لہور کا سب سے بڑا حلقہ ہے اور سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف وہاں سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں یاسمین راشد صاحبہ ان کے مددے مقابل ہیں تو کیا اس تفاق کوئی اپسیٹ ہو سکتا ہے یا پھر میاں صاحب سرخرو ہوں گے وہ رانہ صاحب نے پہلی کہہ دیا تھا کہ مقابلہ ہو رہا ہے سب سے پہلے تو میں پوچھوں گا کہ مقابلہ کس کس کے درمیان ہے مقابلہ ایک طرف ثابت وزیراعظم ہے جو جب پاکستان تشریف لائے ان کو سزا ہوئی تھی وہ پچاس روپے کا سٹام دے کے بیرون ملک تشریف لے گئے تھے واپس آئے تو پچاس روپے کا سٹام بھی نہیں دینا پڑا خود عدالت کا کچھ سسٹم ان کے پاس چلا گیا وہاں پہ انہوں نے ہاتھ لگایا اور اس کے بعد عدالت کے عدالتی نظام کا کوئی ایسا سوچ دب گیا جس کے بعد جتنی بھی سماتے ہوئی اس میں جناب نوازشیف صاحب جو تھے وہ بالکل ایک نہائے وہ بالکل جیسے کہتا ہے نا دھلے دھلائے ہمارے سامنے تشریف لے آئے لیکن ان کے مقابلے پہ کون سا کینڈیٹ ہے مقابلے پہ یاسمن راشد یاسمن راشد صاحبہ کو اب تک گزشتہ کم سے کم چھ ماہ سے انہیں سورج کی روشنی دیکھنا اسی وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ عدالت میں آتی انہیں کینسر کی وہ سروائیور ہیں اور ان کے لیے تمام وہ اپنی کیمپین میں نہیں چلا سکتی وہ کسی کے پاس جا بھی نہیں سکتی حتیٰ کہ اگر ان کا انتخابی نشان بھی کہیں لگا نظر آئے تو اچانک کسی کو خیال آتا ہے کہ یہ نشان یہاں پہ برا لگ رہا ہے یہاں پہ شیر ہونا چاہیے تو لہذا ان کا انتخابی نشان لیپ ٹاپ بھی اتار لیا جاتا ہے اس کے ان حالات میں جو کچھ بھی اس حلقے کا فیصلہ ہوگا وہ دس ہزار کے مارجن میں ہوگا مارجن دس ہزار کرے گا ادھر یا ادھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مقابلہ ان دو جماعتوں میں ہے لیکن عام طور پر یہ بات بھی ڈسکس ہو رہی ہے کہ انٹی پی ٹی آئی ووٹ ہے پرو پی ٹی آئی ووٹ ہے جو کہ آزاد امید بارہ بیسیکلی ڈیکلیروں نے کیا گیا ہے اس بارے میں کیا گیا؟ دیکھیں ان دونوں پارٹیوں نے جو الیکشن کیمپین چلائی ہے بلکہ ان دونوں پارٹیوں نے کیا ان کے ساتھ آپ جمعیت علماء اسلام کو اور ایمکی ایم کو بھی شامل کر لیں تو ان تمام پلٹیکل پارٹیز میں جو کیمپین اپنی ڈیزائن کی ہے وہ ابتدا سے ہی انٹی پی ٹی آئی تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں ایکچلی کس ووٹ کو کیٹر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کس کو مخاطب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان تمام پلٹیکل پارٹیز میں اپنی جو کیمپین ہے وہ انٹی پی ٹی آئی نیریٹیف کے اوپر رکھی اور تقریباً سب کا نیریٹیف مشترکہ تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی ایم کی صورت میں یہ سبھی پارٹیاں سولہ مہینے کی حکومت بھی کر چکی تھی تو اس وجہ سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو اپنے حدف پر رکھا اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو آپ دیکھ لیجئے کہ سٹل انداز میں جناب بلاول بٹو زرداری صاحب نے تھوڑا سا راستہ الگ کیا اور انہوں نے جب پنجاب میں اپنی انٹری ڈالی اور پنجاب سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تو اس کے بعد انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی کچھ نشانہ بنانے کی کوشش کی اور جو کلائمیکس پہ پہنچی کل لڑکانہ میں کہ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن میں دھاندلی اگر ہوئی تو میرا نام بلاول بٹو زرداری ہے اور پھر انہیں یہاں پر بھی ایک سو سٹائیس میں بھی تلخیاں ہوتی رہیں تو اس وجہ سے جو پاکستان مسلم لیگ کے خلاف جو جانے والی قوت ہے پنجاب کی حد تک وہ کسی نہ کسی درجے میں اب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کہہ سکتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب میں اس لیے اپنی جگہ بنانے کا موقع ملا کہ یہاں پر دراصل پاکستان پیپلز پارٹی نے دو ہزار چھے کے میسا کے جمہوریت کے بعد پاکستان مسلم لیگ کو نون کو کوئی زیادہ ٹاف ٹائم نہیں دیا تھا تو اس وجہ سے یہاں پر پی ٹی آئی نے اس قلعہ کو پوٹ دیا چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کوشش کر رہے تھے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کو سپورٹرز کو پیپلز پارٹی کے جانب مائل کر لیں کامیاب ہو سکیں گے کیا وہ لہور کی سیٹ جیت پائیں گے دیکھیں اس وقت اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو مقابلہ ہے وہ بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی وزارت عزمہ کا ہے اگر آپ ان پارٹیوں کی الیکشن مہم کا تنزیہ کریں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو میدان بھی نہیں ہے اس کا کوئی جلسہ نہیں کنونشن کرنا ممکن نہیں ہے جو کچھ بھی تھوڑا بہت ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہیں اس پہ کنونشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پورا سرار طور پر انٹرنیٹ کو کچھ ہو جاتا ہے تو لہٰذا ایسی صورت میں ایک ایسی پارٹی کی کیمپین جس کے خلاف نیگٹیف بات کرنا تو آسان ہے پوزیٹیف بات کرنا خود اس کے لئے بھی مشکل ہو چکا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ الیکشن کا موڈ یہ بنا ہے کہ جیسے جب آٹھ فروری کا لائے گا تو اس کے بعد جو نتیجہ ہوگا تو دراصل ہم اس کو کہیں گے کہ یہ جو فلان شخص ہے یہ دراصل پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا مخالف یہ وہ اہدہ جلیلہ ہے جس کے لئے ساری پارٹیاں مل کے لیکن ایک دوسرے سے دستوں گرے با ہوئی پڑی ہیں اور یہ ان کا جو مارکہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ دیکھیں ہر بندے کی یہ کوشش ہے کہ دیکھیں میں ہوں سب سے بڑا پاکستان تحریک انصاف کا مخالف میں ہوں سب سے بڑا مخالف میں ہوں سب سے بڑا مخالف تو یہ صورتحال